یہ دیکھیں نا میڈیا پر ایک طفان برپا ہے شور مچا ہوا ہے کہ بھئی ڈرمپ جو ہے وہ آئے گا اور وہ خان صاحب کو رہا کروائے گا تو پرویز بھئی آپ تو لندن میں بھی رہتے ہیں اور آپ کا حکومت کے ہوتے داروں سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے آپ سیاسی معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو کیا بھئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آرمی جیب پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے دیکھیں ماضی میں ایک مثال دی جاتی ہے میہہ محمد دوازشری صاحب کی کہ جو بل کلنٹن صاحب ہے ان کی خصوصی کا وجہ سے جو سعودی رب اور اس وقت أرودن اور وہ بہت سارے جو ممالک ہے اس میں انوال ہوئے اور وہ میہہ محمد دوازشری صاحب کو فرویز مشرف جو ڈکٹیٹر تھا ان کی قید سے چھڑوا کر لے ہے یہ ایک مثال دی جاتی ہے اور اس مثال کو کچھ لوگ سہارہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ماضی میں ایسا ہو سکتا ہے تو اب بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کو بل کلینٹن کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایزا پاکستان کے پرائیم میسٹر کی جو جو تعلق تھا یا پھر جو اس وقت پرویز مشرف نے ایک ڈکٹیٹر شپ ظاہر ہے ایک مارشلہ لگایا تھا اور مارشلہ لگانے کی جو ریزن تھی وہ بھی آپ کو بتا ہے کارگل والا سارا معاملہ کارگل والے معاملے پر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی مادرت کے ساتھ اس وقت جو جنرل صاحب تھے ان کے اگینس تھے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ظاہر ہے وقت کے وزریعظم کو آپ نے اعتماد میں لیے بغیر اگر اتنا بڑا کام کیا ہے تو وہ ظاہر ایک وہ پوری دنیا جو ہے نواز شریف کے امن والے سکون والے جو نظریہ تھا اس کے ساتھ تھی شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کلنٹن صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی کھڑے گئے پھر ایک ڈکٹیٹر سے لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک پہ اس وقت مارشلہ نہیں ہے ملک پہ ایک سیاسی حکومت ہے جو دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جیت کر آئی ہے کسی بھی جماعت کو اکثریت نہیں ملی اور کچھ جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی مارشلہ نہیں ہے جس سے کسی سیاسی بڑے قد کے لیڈر کو کوئی دوسرا ملک سفارش کر کے چھڑوا کر لے جائے گا پھر پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کی کوئی ایسی خدمات نہیں ہے جیسے ضرفکار علی بھٹو صاحب تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے کذافی کا جو جہاز تھا وہ اسلامباد ائرپورٹ پہ آگے کھڑا تھا یا آنے والا تھا یہ وہ کہتے کہ بلکل تیار ہے اگر آپ حکم کریں تو ابھی آپ ضرفکار علی بھٹو کو لے کے جائیں گے تو بڑی خدمات تھی اسلام کے لیے اور پاکستان میں بھی بھٹو صاحب کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا تمام احتلافات کے باوجود تمام احتلافات کے باوجود وہ لوگ تیار تھے میاں نواش صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواش صاحب کتنے بڑے کت کاٹھ والے لیڈر تھے اور پھر اس وقت وہ مشرف والا معاملہ بھی تھا لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان عمران خان کا ٹرمپ سے کیا تعلق ہے دنیا کے بارے میں یا دنیا عمران خان کے بارے میں کیا سوچتی ہے دیکھیں دو چار دس پندرہ بیس پچاس ایک لاکھ پوسٹ بھی لگ جانے سے کہ عمران خان عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر ہیں وہ عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر بن نہیں جائیں گے کیسے نہیں بن جائیں گے کہ ان کی عالم اسلام کے لیے کیا خدمات ہے کیا انہوں نے کوئی ایک سوائے ایک تقریر کے وہ تقریر ان کی چلیں اچھی تقریر ہے ہر مسلمان کے دل کو اچھی لگی مجھے بھی لگی اسے احتلاف آپ نہیں کر سکتے وہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں یہ ایک اچھی تقریر لیکن اس کے علاوہ پریکٹیکل کیا عالم اسلام کی دو بڑی طاقتیں ملائشیا اور ترکی کو ایک ڈگر پہ لاکر کے ہم لوگ اپنا اسلامی چینل بناتے ہیں یا پھر کوئی دوسری ایسی چیزیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر ایک اتنا بڑا مزاگ کیا یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے عالم اسلام کے لیے سعودی عرب میں جہاں پر میں اور آپ جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہے جھک جاتی ہیں ہم آپس میں بھی بات کریں مدینہ شریف میں تو کانوں میں مات کرتے ہیں انچی بات نہیں کرتے سرگوشی نہیں کرتے کہ یہاں پہ اتنی پیاری ہستی میرے اور آپ کے دین کے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمارے ہیں وہاں پر جو جا کیا تھا وہ عالم اسلام کے لیے خدمت ہے سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں جس کے جہاز میں بیٹھ کر جا رہے تھے امریکہ جنہوں نے دوستی میں تلق میں واسطے میں پاکستان کے پرائم دیشتوں کو دیا تھا اس میں جو ان کو گالیاں نکالی تھی کیا وہ عالم اسلام کے لیے خدمت ہے کون سی ایسی عالم اسلام کے لیے خدمت ہے جس کے ایسے عمران خان صاحب عالم اسلام ہے یہ تحمید باننے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی خدمت نہیں ہے آہ عالم اسلام کے لیے یا امریکہ کے لیے یا کسی دوسرے ملک کے لیے کہ ٹرم ساپ کال کریں گے جہاں تا ٹرم کی بات ہے تو ٹرم جو الیکشن لڑ کر آیا ہے وہ جن ناروں پر الیکشن لڑ کر آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی چھڑوانے کا نارا شامل نہیں ہے حالانکہ پاکستان میڈیا کے بڑے نام حامد میر صاحب ٹی وی پہ بہیک جھوڑ وہ رہے تھے کہ عمران خان کی فوٹو دکھا کر انہوں نے پاکستانیوں سے ووڈ لی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے دور دور تک ٹرمپ کے ایجنڈے میں یا ٹرمپ کی جو پولیسی ہیں یا ٹرمپ جو آ کر چھ مہینے سال میں جو کام کرے گا ان میں مجھے کم از کم کسی جگہ پہ عمران خان کے لیے کال نظر نہیں آتی آقا صاحب اگر کسی جگہ پہ عمران خان صاحب نے کال کر دی تو کیا ٹرمپ نے شکیل افریدی کے لیے کال نہیں کی تھی کیا حکومت پاکستان نے شکیل افریدی کو چھوڑ دیا تھا ابھی بھی شکیل افریدی ہمارے پاس ہے ایک کام ہم کر سکتے ہیں آپ عمران خان کو لے لیں ہم لے دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہمارے حوالے کریں اور ساتھ میں ہماری یہ شرط ہے کہ عمران خان اپنی خدمات ہمیشہ کے لیے امریکہ کے حوالے کر دے پاکستان کی طرف دوبارہ نہ دیکھے تو ہو سکتا ہے ادر وائد میرے خیال میں یہ یوتیوں کو سوائے تسلی دینے کے اس پہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے